کیا ہمارا بی پی ایک سو بیس بٹے اسی ون ٹوئنٹی اوور ایٹی ہونا چاہیے کیونکہ یہی تو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں اور جیسے ہی ہمارا بی پی ایک سو بیس بٹے اسی سے کم یا زیادہ ہو جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ہمیں لو بی پی ہو گیا ہے یا ہمیں ہائی بی پی ہو گیا ہے اور ہم دوڑے دوڑے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور بی پی کو کنٹرول کرنے کی دوائیں لیتے ہیں لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سو بیس بٹا اسی ون ٹوئنٹی اوور ایٹی کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے تو آپ میری بات کو شاک اور حیرت سے سنے گے شاید آپ کے ذہن میں یہ بھی خیال آئے گا کہ میں یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کیونکہ تمام ڈاکٹرز تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا ایوریج بی پی ون ٹوئنٹی بائی ایٹی ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کو یوٹیوب میں جا کے ڈاکٹر بی ایم ہگڑے عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر جو ایف آر سی پی یو کے ہیں جو سکم منیپال یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں جو ہارورڈ اور بڑی بڑی امریکن یونیورسٹیز کے اندر وزیٹنگ پروفیسر رہ چکے ہیں جنہوں نے ہزاروں سیمپوزیم سیمینارز جس میں ہزاروں میڈیکل پروفیشنلز کو خطاب کیا ہے ہزاروں میڈیکل اسٹوڈونٹس ان کے ہاتھ پر پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں یہ بات ڈاکٹر بی ایم ہگڑے کہتے ہیں ڈاکٹر بی ایم ہگڑے عام آدمیوں کی سمجھ کے لیے ایک مثال بھی دیتے ہیں مثال کے طور پہ ڈاکٹر بی ایم ہگڑے کہتے ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ ہم ہندوستان کے جتنی عوام ہیں اس کی جو ہائٹ ہے اس کا ایوریج نکالیں اور سمجھ یہ کہ یہ ایوریج آئے فائی فیٹ اب آپ نے امیتہ بچن کو لایا اور ان کا ہائٹ نہ پا تو وہ سکس فیٹ پلس کے خریب پہنچ گئے سیون فیٹ کے خریب پہنچ گئے آپ نے بولا کہ یہ چونکہ فائی فیٹ فائی وینچ سے زیادہ ہے تو ان کے پیر کاٹو اور ان کو چھوٹا کر دو نیکسٹ جایا بچن آئی چیک کروانے کے لیے اپنی ہائٹ اور وہ فور پوائنٹ ایٹ وغیرہ کچھ نکل گئی تو آپ کہو گے کہ ان کی تو ہائٹ کم ہے لہٰذا جو ٹانگ آپ نے امیتہ بچن کی کاٹی وہ جایا بچن کو لگا دو اور ان کی ہائٹ ایوریج ہائٹ میں لا دو یہی مزاق ہم ڈے ان ڈے آؤٹ کرتے ہیں جس کا لو بی بی ہے اس کو دوا دے کے بی 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 بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا بی تھوڑا سا ہائی ہے اس کو دوا دے کے بی بی کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بالکل غلط بات ہے ویسے تو آپ اپنی زندگی میں آپ کا اپنا مشاہدہ بھی ہوگا کہ اگر آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں کوئی ایسی خبر سنتے ہیں جو حیبتناک ہوتی ہے تو امیریٹلی آپ کا بی بی اور آپ کا شگر دونوں بڑھ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ ریسپونس یہ ایک نیچرل میکنیزم ہے اور ایسا ہونا ہی چاہیے تو بی بی کا وقتیہ طور پر بڑھنا اور گھٹنا یا ایک سو بیس بڑھنا اسی سے کچھ نیچے یا کچھ اوپر ہونا خطہ ہی آپ کے لیے نقصاندہ نہیں ہے ہاں اگر آپ کا بی پی بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اور مسلسل بڑا ہوا ہے تو آپ کو پری کاشن لینے کی ضرورت ہے بے شک اپنے میڈیکل پروفیشنل سے ڈسکس کرنے کی مشورہ لینے کی ضرورت ہے ہم یہی کام پچھلے تین سال سے مفید ویلنس سنٹر پر کر رہے ہیں جہاں پہ بہتر گھنٹوں میں ڈائیبرٹیز ریورسل کے نام سے ایک پروگرام دیا جاتا ہے جہاں پہ صرف ڈائیبرٹیز نہیں بلکہ بی پی اور دیگر امراض کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں خدرتی طور پہ تو وقت آ گیا ہے کہ اب آپ جا گئیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم میڈیکل پروفیشنل کے یا ڈاکٹرز کے بالکل اگیس نہیں ہیں بلکہ یہ ہمارے دوست ہیں ہماری جو جنگ ہے یا ہماری جو مہم ہے وہ میڈیکل ایکسپلائٹیشنل کے خلاف ہے اس مہم میں ہمارا ساتھ دیجئے اور اپنی صحت کے بارے میں آگاہ ہوتے رہیے ہیلتھ اویرنیس بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں تاکہ آپ انیسیسری ٹیسٹوں اور انیسیسری سرجریز سے اپنے آپ کو بچا پائیں امید کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی ہم چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آپ کے خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں کریں گے تاکہ آپ کا ہیلتھ اویرنیس بڑھے شکریہ سلام علیکم